دوزار اکیس میں فیلسٹی ایس نام کا ایک کارگو جہاز روانہ ہوتا ہے جرمنی سے یونیٹس ٹیٹ کی طرف اس جہاز میں آپ کو کافی ساری لکجریس برینڈ کی کاریں ملتی تھی لگ بگ چار ہزار کے قریب قریب اس میں گاڑییں تھی جو کی پورشے، وینٹلی، لیمبرگینی یا پھر اوڈی جیسی کمپنی کی اس میں گاڑییں تھی جن میں کی ایویز گاڑییں بھی تھی، الیکٹرک ویکل بھی تھے، پیٹرول، ڈیزل، ساری گاڑییں ایویلیبل تھی اچانک سے بیچ راستے میں سمندر میں اس جہاز میں آگ لگ جاتی ہے آگ لگنے کا قارن الیکٹرک کاریں بتایا جا رہا ہے اور یہ کیسے ہوا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا آج اس کے بارے میں ڈیکوڈ کرتے ہیں کیسے یہ چار ہزار گاڑییں ایک سال جلی اور کیسے اس جہاز میں آگ لگی کیا کیا اس جہاز کے ساتھ ہوگا سبھی کے بارے میں جانتے ہیں چلو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو تو پہلے یہ بتاتے ہیں آگ کون سی جگہ پہ لگی تھی اور آگ کیسے لگی تھی آگ کارگو ہولڈ میں لگی تھی جس کو عام طور پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاز کا سارا سامان رکھا جاتا ہے جہاں وہ ساری کی ساری گاڑییں اور ان کے پارس رکھے گئے تھے آگ وہیں سے ہی لگی تھی اور آگ کیسے لگی وہ ذاتر بتایا جا رہا ہے کہ ایویز جو الیکٹرک ویکل ہے ان کی ویٹریز میں کچھ شوٹیج ہوا تھا جس کی ویسے ایک دو گاڑی میں آگ لگی ہوگی ایک آدھ گاڑی میں تو آہستے آہستے کر کے وہ ساری گاڑیوں میں فیل گئی تھی اور آہستے آہستے کر کے پورے جہاز کو اس نے لپیٹے میں لے لیا تھا ویسے تو یہ پوری طرح کلیر نہیں ہو پایا تھا کہ آگ کس وجہ سے لگی تھی لیکن جہاں تک بندوں نے یا جہاں تک ریسرچ پہنچی تھی وہ سارے کے سارے ایک ہی مددے پہ اٹکے تھے کہ یہ ساری کی ساری جو دکتیں شروع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری الیکٹرک ویکل سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی اب الیکٹرک ویکل میں آپ کو لیتھم آئین بیٹری ملتی ہیں شپ میں کافی الیکٹرک ویکل تھے جن میں لیتھم آئین بیٹری تھی یہ بیٹریز اگر کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائیں جو آور ہیٹڈ ہو جائیں جو کی عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے بیٹریز بہت جلدی جو آور ہیٹڈ ہو جاتی ہیں جن کے قارن ان میں آگ جو ہے لگ جاتی ہے تو ان میں آگ لگ سکتی ہے اور اس آگ کو بجھانا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے کار میٹیریل یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے آگ لگنے کا لگجریس کار میں کافی فلمیبل میٹیریل ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک لیدر اور فیول ٹینک ان میٹیریلز میں آگ بہت جلدی بھڑک جاتی ہے جس کے قارن ان میں بجھا پانا بہت زیادہ مشکل بنا کام ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس شپ میں جو آگ لگی تھی اس کا قارن اوفیشلی کوئی بھی نہیں کلیر کر پایا تھا آج تک کوئی بھی کلیر نہیں کر پایا کہ اس میں آگ کیسے لگی یہ تو میں نے جو بتایا یہ تو ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ آگ ایسے لگ سکتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکٹرک ویکل میں موجود لیتھیم آئین بیٹری کی وجہ سے ہی آگ لگی تھی لیتھیم آئین بیٹری اگر ڈیمیج ہو جائے اوور ہیٹ ہو جائے یا ان میں شورٹ سرکٹ ہو تو وہ آگ پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی شپ پر کافی ایویس تھی اور کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹری میں تھرمل رنوے ہوا ہوگا جس سے آگ بڑک گئی تھرمل رنوے ایک ایسی سچویشن ہے جس میں بیٹری اپنے آپ کو کنٹینیوزلی آور ہیٹ کرتی رہتی ہے اور آخر کار وہ فٹ جاتی ہے یا پھر اس میں آگ لگ جاتی ہے لیکن فائنل انویسٹیگیشن ریپورٹ کے بینا یہ صرف ایک اکھوا تھی یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہو یہ ایک تکہ تھا یہ صرف اپنی ہی ایک رائے تھی جو کہ لوگوں نے دی ایکسپرٹ نے بھی دی اس بات پہ آج تک پردہ اٹھی نہیں پایا کہ یہ پروپر یہ بتائی نہیں پایا کہ اس میں آگ کیسے لگی تھی اب آپ کے مند میں یہ بھی چل اٹھ رہی ہوگی کہ اس میں کتنے کریو میمبر تھے کتنے آدمی تھے کتنے لوگ تھے جن کی جان بچ پائی کیونکہ سمندر کے بیچ و بیچ میں اتنے بڑے جہاج میں ایک دم سے آگ لگ جانا یہ انبلیویول والا کام ایک دم سے ہو گیا تھا شپ پر لگ بگ بائیس کریو میمبر تھے اور سبی کو سیفلی ریسکیو کر لیا گیا تھا لیکن آگ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا یہ کئی دنوں تک جو ہے آگ لگی رہی کیونکہ کار کے پارٹس اور میٹیرل ہائی فلمیول تھے جانی جلنے میں آسان تھے اور ان میں آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں گاڑیوں کے نقصان کے بارے میں جس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فیلیسٹی ایس پر لگ بگ چار ہزار لگزریس کار تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو فائر اور سموک سے ڈسٹروئ ہو گئی آخر میں یہ شپ ڈوب گئی جس سے پورا کا پورا نقصان ہوا مطلب کی بہت گندہ والا نقصان ہوا تھا اور جتنی بھی گاڑییں تھیں ان میں سے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی گاڑی نہیں بچ پائی تھی ساری کی ساری گاڑیوں کو ڈیمیج ہوا تھا ان کو بچا پانا نامنکن تھا اب بات کرتے ہیں انشورنس اور فائنیشلی لوسز کے بارے میں ویسے تو ٹوٹل لوسز کا ایسٹیمیٹیشن ہنڈر آف ملین ڈورلر کا تھا انشورنس کمپلین نے کچھ لوسز کور کیے لیکن مینفیکچر اور ڈیلرشپ کو گاڑیوں کی کمی اور ڈلیوری ڈیلے کا بھی اثر جھیلنا پڑا اس کا اثر ویکل مارکٹ پر بھی پڑا اور کسٹمر کی ڈیلے ہو گئے جس کی ویسے بہت گندہ اثر ہوا تھا اور بہت لوگوں کو نقصان بھی ہوا تھا تو یہ تھی ایک کارگو شپ کی کہانی جس میں آپ کو لگ بک چار ہزار کے آس پاس لیکجریس برینڈ کی گاڑییں ملتی تھی اور وہ گاڑییں آخر کار اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائی ٹائٹینک کی طرح سمجھے لو کی ڈو گئی بیچ راستے میں ہی یہ جتنی بھی چرچہ ہم نے کی اس شپ کے بارے میں گاڑیوں کے بارے میں ان میسے لگ بک چیزیں سچ تھی لیکن جو آگ لگی ہے اس کا قارن آج تک بھی پتہ نہیں چل پایا اوفیشلی کوئی بھی ایکسپرٹ اس کا قارن پتہ نہیں کر پایا دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک اس کا پتہ ہی نہیں چل پایا کہ یہ آگ کیسے لگی تھی اور کیوں لگی تھی کیونکہ کھڑی گاڑیوں میں ایک دم سے آگ لگ جانا یہ بھئی ناممکن سا کام ہوا تھا ایک دم سے ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا لیکن قارن بہت بتائے ایکسپرٹس نے لیکن ان میں سے سارے کے سارے وہ تکے والے قارن تھے بلکل اوفیشلی مطلب ایسا قوم کی بلکل پکا والا قارن وہ کوئی بھی نہیں بتا پایا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ایک گاڑی تو ہم بھی ڈیزرب کرتے تھے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سموندر کی پیچھ سے بھی نگال لینی تھی اگر ایک گاڑی کو اگر سیکنڈ اینڈ ایسے جلی ہوئی بھی بیسٹے تھا کافی پیسہ آ جانا تھا چلو یار یہ تھی کچھ کہانی کارگو شپ اور ان گاڑیوں کی ویڈیو کیسے لگی چینل کو جرور سے سبسکرائب کرنا اگلی ویڈیو میں تب تک کھیل گی بابائی